ملک میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج دلی میں آلہ سطحی وزارتی گروپ کا ستروہ اجلاس ہوا مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرعہ اٹھاوان اشاریہ ایک تین فیصد ہو گئی ہے وزیر بلدی نظم نسخ کیٹی رامہ راؤ نے اوزداروں سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں ریوینیوں اور انڈومنٹ کی زمینات پر توجہ دیں کیونکہ خابزین ان زمینات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وزیر اعظم نریندر موضی کل صبح گیارہ بجے آلینڈے ریڈیو پر اپنے ماہانہ پروگرام مند کی بات میں مختلف امور پر اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھیں گے ملک میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج دلی میں آلہ سطحی وزارتی گروپ کا سترمہ اجلاس ہوا مرکزی وزیر سہیت ڈاکٹر حرش وردن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اجلاس کی صدارت کی وزارتی گروپ کو ملک میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی موجودہ صورتحال شرعہ امواد ڈبلنگ ریٹ ٹیسٹنگ کے میکانزم اور طبی سہولتوں کی بارے میں واخف کرایا گیا وزیر سہیت نے کہا کہ کورونا وائرس سے تین لاکھ سے زائد افراد روبہ سہیت ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ طبی سہولتوں اور ٹیسٹنگ کی سہولتوں میں توسیح کی گئی ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین مریضوں کے لیے تیرہ لاکھ بستر دستیاب ہیں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال سے نمٹنے کی کوششوں کے تحت ایک مرکزی ٹیم اس وقت گجرات، مہراشترا اور تلنگانہ کا دورہ کر رہی ہے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر دو لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو اکیسی مریضوں کا علاج کیا گیا ہے گوجستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار دو سو انچالیس افراد کوویڈ نائنٹین سے روبہ صحت ہوئے جبکہ روبہ صحت ہونے والوں کی شرعہ اٹھاون اشاریہ ایک تین فیصد ہو گئی ہے اس وقت کورونا کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ستانوے ہزار دو سو ستیاسی ہے وزارت سایت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ گوجستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کوویڈ نائنٹین کے اٹھارہ ہزار پانچ سو باون نئے کیس درج کیے گئے اس طرح کیسز کی جملہ تعداد پانچ لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیرپن ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین پھوٹ پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں کیسز درج کیے گئے ہیں ایک ہی دن میں تین سو چوریس سی اموات ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد بڑھ کر پندرہ ہزار چھس سو پچیس سی ہو گئی اس دوران انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ گوجستہ چوبیس گھنٹوں میں مختلف لیبارٹریز نے دو لاکھ بیس ہزار چار سو نوہ سی ٹیسٹ کیے کوویڈ نائنٹین کی وبا پھوٹ پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں ایسی امار سرکاری اور خانگی لیبارٹریز کو منظوری دیتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کی تشخیص کی سہولتوں میں مسلسل توسیق کر رہا ہے تلنگانہ میں گوجستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے مزید نو سو پچیس سی کیس درج کیے گئے اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد بارہ ہزار تین سو انچاس ہو گئی ہے اس کے علاوہ ریاست میں چھے امواد بھی درج کی گئی اس طرح محلوکین کی تعداد دو سو سائی تیس تک پہنچ گئی ہے تازہ کیسس میں سات سو چوریتر جی ایچ ایم سی حدود میں درج کیے گئے رنگرے ڈیزلے میں چھے ایسی افراد مضبط پائے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار تین سو چوریتر نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں سے نو سو پچیس سی نمونیں مضبط پائے گئے اس وقت سات ہزار چار سو چھتیس مریض زیر علاج ہیں تیلنگانہ میں اب تک جملہ پچیتر ہزار تین سو آٹھ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے انڈین کانسل اف میڈیکل ریسرچ نے کوویڈ نائنٹین اور دیگر وائرس ٹیسٹ کے لیے نظام آباد گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں وائرولوجی لیاب کے خیام کو منظوری دے دی ہے اس لیاب میں کوویڈ نائنٹین کے بشمول مختلف امراض کے تین سو تا پانس سو ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اس وقت نمونوں کو جانچ کیلئے ہیڈرباد کے گاندی ہاسپٹل روانہ کیا جا رہا ہے نظام آباد کے ذلعی انتظامیہ نے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے نظام آباد گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل کو پانس سو بستروں کے کوویڈ دوا خانے میں تبدیل کر دیا ہے کورونا وائرس کے کیسز میں بھاری اضافے کے پیش نظر ہیڈرباد میں جیولئری کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں جیولئرس اسوسییشن کے صدر اشوک جین نے پانچ جولائی تک جنرل بازار میں جیولئری شافت کو بند رکھنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ساریفین اور تاجروں کی سلامتی کے پیش نظر یہ فیصلہ رضاکارانہ طور پر کیا گیا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں تعاون کریں سکندرباد گولڈ سیلور جیولئری اور ڈائمنڈ میٹشنٹس اسوسییشن اور ایبیٹس پنجا گھٹا اور پرانے شہر میں دیگر اسوسییشن نے اپنی دکانیں بند رکھنے کا اعلان کیا اس دوران بیگم بازار، کشن گنج، مہاراج گنج، برتن بازار اور دیگر ہول سیل مارکٹ بھی بند کر دی گئے ہیں رانی گنج میں پانچ ہزار دکانیں کل سے بند رہیں گی یہ خبریں آپ کے خدمت میں آکا شوانی حیدرباد سے پیش کی جا رہی ہیں آندر پردش میں کورونا وائرس کی متاثرین کی تعداد بارہ ہزار دو سو پچیسی ہو گئی ہے جبکہ آج سات سو چھینوے نئے کیس درج کیے گئے ان میں سات سو چالیس مخامی کیس شامل ہیں اکاون مہاجر ورکرس اور پانچ غیر ملکی بھی مضبط پائے گئے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں چوبیس ہزار چار سو اٹھاون ٹیسٹ کیے گئے اسی مدت کے دوران گیارہ عاموات ہوئیں کرنول میں چار کرشنا میں چار اور دیگر دین ازلا میں ایک ایک شخص فوت ہوا اس کے ساتھ مہلوکین کی تعداد ایک سو ستاون تک پہنچ گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران روبہ سایت ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو نواسی ہو گئی اس وقت ریاست میں کورونا وائرس کے چھ ہزار چھ سو اٹھالیس مریض زیر علاج ہیں وزیر فیننس ٹی حریش راؤ نے میدک زیلے کے سیون پیٹ منڈل کے دنتانہ پلی گاؤں میں ڈبل ویڈروم مکانات کا افتتح کیا انہوں نے کہا کہ حکومت سابقہ زیلے میدک میں پی این جی روڈز کے لیے ایک سو گیارہ کروڑ روپے منظور کیے تھے پہلے مرحلے میں نرسا پور علاقے کے لیے تیرہ کروڑ روپے اور دوسرے مرحلے میں میدک کے لیے دس کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے انہوں نے سرپنچوں اور پانچائت سیکریٹریز کو ہدایت دی کہ وہ پندرہ دن کے اندر ڈمپنگ یارٹس اور خبرستانوں سے متعلق سیویل کاموں کو مکمل کر لیں اسپیس محکومہ کے سیکریٹری ڈاکٹر کے سیون نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے میں خانگی کمپنیوں کو داخلی کی اجازت سے خومی خلائی ایجنسی اسرو کا رول کم نہیں ہوگا بنگلور سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چننائی کے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجاویزہ انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آرثرائزیشن سینٹر اسپیس محکومہ کے تحت کام کرے گا اور خلا کے شعبے میں غیر ملکی کمپنیوں کے ریگولیٹر کے طور پر سرگرمیاں انجام دے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلا کی شعبے کو خانگی کمپنیوں کے لیے کھولنے سے ہندوستان عالمی وزار میں اپنے حصے کو بڑھا سکے گا مرکزی کابینہ نے اسپیس محکومہ کے ریگولیٹری ڈھانچے کے اندر خلا کی شعبے میں خانگی کمپنیوں کو داخلی کی اجازت دی ہے ریلویز نے کوویڈ نائنٹین لاکڈاؤن کے دران دو سو سے زیادہ نہایت اہم پراجیکٹس کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا ہے یہ پراجیکٹس ایک طویل عرصے سے التوامے تھے ان میں یارڈ کی ری مادلنگ پرانے پولوں کی مرمت ریلویے لائنوں کی ڈبلنگ اور الیکٹریفیکیشن اور سیزر کراسوورز کی تجدید کے پراجیکٹس شامل ہیں وزیر بلدی نظمونق سکیٹی رامران نے اہزداروں سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں ریوینیو اور انڈومنٹ کی زمینات پر توجہ دیں کیونکہ خابضین ان زمینات کو نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے سرکاری زمینات کو غیر مجاز خبزوں سے بچانے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا وزیر بلدی نظمونق سکی صدرت میں ایک عالی سطح ہی جائزہ اجلاس آج حیدرباد کے مریچنہ ریڈی انسٹیٹیوٹ میں منخد ہوا وزیر عظم نریندر موضی کل صبح گیارہ بجے آلینڈے ریڈیو پر اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات میں مختلف امور پر اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھیں گے یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی چھسٹھویں خسط ہوگی اسے آلینڈے ریڈیو اور دردشن کے پورے نیٹورک پر نشر کیا جائے گا ہندی نشرے کے فوری بعد آلینڈے ریڈیو علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا علاقائی زبانوں میں یہ پروگرام رات آٹھ بجے سے دوبارہ نشر کیا جائے گا بچوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے تلنگانہ ریاستی کمیشن نے زلہ کلیکٹروں اور ماجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ متعلقہ عہدداروں کو سختی کے ساتھ حکم دیں کہ وہ بچپن کی شادیوں کو روکنے کے لیے کڑے اقدامات کریں کمیشن کے صدرنشین جے سرنواز راو نے ایک بیان میں یہ بات کہی اور آخر میں اس بولٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے ملک میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج دلی میں آل سطحی وزارتی گروپ کا سترمہ اجلاس ہوا مرکزی حکمت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین سے روبہ صحیحت ہونے والوں کی شرعہ اٹھاون اشارہ ایک تین فیصد ہو گئی ہے وزیر بلدی نظم و نخص کےٹی رامراو نے اہدداروں سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں ریوینیوں اور انڈومنٹ کی زمینات پر توجہ دیں کیونکہ خابزین ان زمینات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وزیراعظم نردن وعدی کل صبح گیارہ بجے آلینڈی ریڈیو پر اپنے ماہانہ پروگرام مند کی بات میں مختلف امور پر اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھیں گے آکاشوانی حیدرباہ سے لاخائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں